اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا و انکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا إلہا اللہ و رب العرش الكریم و من يدعو مع اللہ الہ آخر لا برعان له به فإنما حضاب عند رب انہو لا يفلح الكافرون وَقُلْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرٌ رَاحِمِينَ صدق اللہ العظيم کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا ایک بہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا قائد مزدور یونین جناب جوڑی محمد زین صاحب صدر خان اور عزیب صاحب چیئرمند شاکر زمان کیانی صاحب صوفی محمود صاحب آجی صاحب صاحب اور دیگر قائدین جو سیج پر تشریف فرما ہیں اور میرے دوستوں بزرگو السلام علیکم دوہزار سترہ کا ایک سفر جو ہم جو جس ٹیپ پہ ہم گئے تھے ہمارا کردار آپ کے سامنے تھا جو ہم نے اس لیکشن میں ان کے جیتنے میں ادا کیا ہم آپ کے سامنے تھے سوال یہ تھا کہ جن کے پاس ہمیں گئے ہیں ہم گئے اتنے سارے لوگ آپ سب جنتے کون ہوں گئے تھے اب ان کو عزت دینا کس کا کام تھا ان کو سمجھنا کس کا کام تھا وہ قائدین لیبر یونین کا کام تھا ہم سے کام لینا ان کا کام تھا ان کو پتہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑے فاسٹ ٹریک سے آئے ہیں ہم سارا کام سمجھتے ہیں لیکن جب دل میں منافقت ہو تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے منافقت کا علاج دریافت نہیں ہو سکتا میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو تقریباً لکشن جیتنے کے بعد ایک سال سے میرے پیچھے لگے ہیں آجی ساور صاحب تشریف فرمائے ملک زفر ٹیو صاحب ہیں نمبردار لیاکت صاحب ہیں چودری جاہ صاحب ہیں چودری منیر صاحب آفتلہار ہیں اور جتنے بھی یہ دوست میرے جنہوں نے ایک سال کے بعد آپ یقین کریں انہوں نے کہا جی واپس آجا زیاد زیاد واپس آجا اب ان کا اتنا جذبہ اور اتنا خلوص یعنی آخر پندہ لگا رہے اس کا دل تو ہوتا ہے نا یار مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر گھر ہوتا ہے بہت ساری لمبی چوڑی تکرین لکھی ہے لیکن میں اس پر ابھی جاتا نہیں ہوں میں مقصد یہ تھا کہ میرا مقصد آپ سب انوارمنٹ لوگ خصوصاً بتا ہے کہ میں شوکیہ کام کر رہوں میری کوئی ذاتی مجبوری نہیں ہے آپ میرے ڈکٹیر والے مجھے بہتر سمجھ دیں اور جو سترہ میں آپ نے ساتھ دیا وہ مجھے بھی پتا ہے میں اس کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں آج اگر میں واپس اپنے گھر آیا ہوں تو کسی مقصد کے لیے آیا ہوں اس میں میرا ذاتی جنڈا کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی تر ہی تر آنے سے عزت نہیں رہتی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میں کیا کروں مجھے آپ بتائیں میں نے آپ کے کام بھی کرانے نا جب آپ کا ووٹ لیا ہے سترہ میں میں ایک دن بھی نہیں بیٹھا ہوں ایک دن یونئر کے کمرے میں بھی بیٹھا ہوں آپ پوچھ رہے میرے انوارمنٹ والوں سے میں اپنے ریٹ والے کمرے میں بیٹھا رہا ہوں اور یونئر کے کمرے سے زیادہ بندے میرے کمرے میں انوارمنٹ والے کوئے بندے اسی کے پاس جاتے ہیں جو کام کراتا ہے میں جناب چوئی صاحب وہاں پہ اپوزیشن بھی میں ہی تھا انوارمنٹ میں اور سی بی اے بھی میں تھا اس کمرے میں بیٹھنے کا یہی مقصد سا کہ بلا جی جک میرے پاس سارے آئیں اب جناب میں لیبر یونئر کی بات کرتا ہوں کہ لیبر یونئر میں جب ہم اندر ہوئے ہیں وہاں پہ پہنچے ہمیں لیڈر سے ہمیں کوئی قلعہ نہیں ہے وہاں پہ جو نیچے ٹیم ہے نا انہوں نے اس بندے کو کچھ سمجھ نہیں دیا آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ جو ٹرین ہوتی ہے اس کا انجن زور لگاتا ہے ڈبے کبھی زور نہیں رکھاتے آج کیا کروں میں میں اپنے مسائل گنتوں میں مختصر کر دیا بہت لمبی چوڑی تقریر تھی مختصر کر دیا کہ مجھے بتائیں کہ میرے مسلول والے انوارمنٹیں صرف پانسو سنتی ہیں ٹوٹل ساتسو چیسی ہیں آج انوارمنٹ والے مسلول والے یہاں بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھو کہ میرا کیا رول تھا انوارمنٹ میں میں انہوں نے ڈیٹر کیسل کرائی ہے میں نے دوبارہ رکھائی ہے آپ کو آئیں انہوں نے بندے ڈالے تھے وہ بندے میں نے نہیں ہونے دیئے مین وہاں پہ میری پرابلم ہوئی ہے جس سے میرا اختلاف ہوا ہے کہ یار جن کا حق ہے ان کو دو میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں مختار چٹھا صاحب اگر یہاں تشریف لائے تو میں ان کو کہوں کہاں اس لیجبے آئے ان کو میں نے بلایا تھا کل وہ میرے پاس آئیں کہ جی اظہار باسی صاحب نے میرے سے ڈائی لاکھ رپیل لیا ہے کسی طریقے سے مجھے واپس کرائیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلول میں تمہارا بندہ ڈلواؤں گا مختار قریشی صاحب ہیں ان کا خون نمبر جس کو چاہیے مجھ سے لے لے اس کو مل لے اور آج کل رات کو جوہ صاحب سے ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے نہیں بتا میں نے بلایا تھا میں جوہ صاحب کے باس آجا اب وہاں پہ یہ علم ہے میں حاج کرنے چلا گیا مین ایشو انوارمنٹ میں پانچ میں سکیل کہا تھا آپ کے پاس جو آرڈر پڑے ہوئے ہیں ایٹی نائن ڈیز کی کیا سروس والے تھے یا نہیں تھے مجھے یہ جواب دیں جب میں حج بے تھا تو آپ کو کیا کہا گیا کہ چوتی زید واپس آئے گا تو آپ کو پانچ پاس کیا دیا جائے گا واپس آیا تو اس دوران کمیٹی بن چکی تھی آپ کے ٹیٹیچر کے بورٹ کے ڈسیئر کے بعد نے لے کی کہا یہ علم ہے اس کمیٹی رزاق صاحب کی سروبائی میں میں واپس آیا چھے مٹ گنگ رہی ہیں وہ کمیٹی اپرو کر چکی ہے آپ کا ایریئر مل جو ڈیڈے لکھ بنتا ہے وہ آج دوبا پڑے ممبر اے سے جو بندہ ایک سین نہیں گرا پا رہا جو ممبر اے سے ایک مسٹرول کی ڈیٹ اینڈ ٹیم نہیں لے پا رہا جو میرے دو سو ہیڈ مالی کی سیٹیں پڑی ہیں ممبر اے کے پاس وہ نہیں گرا رہا پھر کیا ہوگا ہے پھر میں ادھر رہوں کیا کروں مجھے آپ دائیں نا افسر شاہی کا آج یہ علم ہے کہ یقین کریں کہ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یونی نظم کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ خدا قسم سنوائی نہیں ہے یاسر بادشاہ نے جب آپ نے اس کا میسی سنا تھا نا کہ محنورہ خان صاحب آپ شریف بھی ہیں اور ضعیب بھی ہیں اس نے کیوں بولا تھا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے اٹھا کے افسر یونین کے کمرے پہ لے جا کے وہاں جرنرل سیکٹری پندرہ ہزار لازمین کا جرنرل سیکٹری معافی مانگ رہا ہے افسر یونین سے قسم خدا کی رونے کا مقام ہے کہ ہم اس یونین نظم کو اتنا نیچے لے گئے کہ ہمیں ادھر ہی رہتا یقین کرو کہ میں آپ کو الفن کہتا ہوں جب اگلار چلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ موچی کا جو ٹھیہ ہوتا ہے نا موچی کا ٹھیہ وہ دس ہزار رپیہ لے کے وہ لائٹ ہوا ہے دوزار منتلی ایک میرے دوست نے جی نائن میں اسی طرح پندرہ ہزار کا ٹھیہ لگوا ہے دوزار منتلی اور ساتھ بوٹ بھالشوری مطلب ہر کام کا پیسہ دو ہمیں تو پیسہ چاہیے نہیں میرے سارے دوست بیٹھے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جوئی صاحب کہ چودری زیاد نہیں ہم سے پیسے لیے میں آج دوزار رہا ہوں میرا شوق ہے آپ گاؤں کے لوگ ہیں ہر چیز آپ پالتے ہیں جنوار ہر چیز پالتے ہیں کتنا فرچہ کرتے ہیں میرے اس چوک میں آپ خدا کی مخلوق ہے خدا کی جو مخلوق ہے وہ راضی ہوتی ہے تو خدا راضی ہوتا میں اسے جنڈے بھی ہوں میرا کوئی ذاتی جنڈہ نہیں آج تین تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ مجھین ہے کہ میں ہی ایسا کام کرتا نہیں ہوں تو میں اتنا جناب ضرور کہوں گا چوئی صاحب آج ہمارا انوارمنٹ ڈکڈیٹ خانسہ بھی بیٹھے ہوئے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح دیا ہمارے بش کٹر ہیں صاحب پانچ پوائنٹ بندے ہر سیکٹر میں ہیں جب اس کو جسم کے ساتھ لگاؤ اللہ تعالیٰ قسم کتری بطری ویسے باہر آ جاتی ہے اتنی اس کی وبریشن ہے ان کے لئے صاحب چوچ صاحب میں یہ کام لینے کے لئے آیا ہوں صاحب مروانی کیجئے گا میرا ذاتی کوئی جنڈہ نہیں ہے آج یہ آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں لیکشن جیتا ہوں ادھر پانچ دن کے بعد بلتیوں نے پرگرام کیا ہے پاک چینہ فرنٹشپ میں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا تو جب میں بولنا شروع کیا میں نے کہا مانورا خان صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ جیت کے میں ایک بہت بڑے ڈکٹیٹ کی نمہدگی کر رہا ہوں جب نیکسٹ میں آپ کے پاس آنگا تو ورکر کی فیال لے گئے ہوں گا جس دن میں ذاتی فیال لے گئے ہوں گا اس دن میں ساتھ انصطیفہ بھی لے گئے ہوں گا بندے پرشان ہو گئے یہ کیا کر رہا ہے پانچ دن کے بعد کیونکہ مجھے پتہ تھا میرا کوئی ذاتی جنڈا ہی ہے ادھر ایک ہی جنڈا تھا تھیرہو ایک جنڈا ہے ڈی ایم اے میں ہمیں ٹرانسور کراؤ انفارجمنٹ میں ٹرانسور کراؤ یا اوڈا دو آج بھی دیکھ لو آپ ان کے اندر کتنے گروپ پھر رہے ہیں وہ کہتا ہے اس کو اٹھاو وہ کہتا ہے اس کو اٹھاو میرا اظہار بھائی اب آسی بھائی وہاں پہ میرا دوست کلاتا تھا وہ اس دن بڑا بولا ہے میں اس کو کہتا ہوں تو میرے ساتھ رہا ہے تو نے اپنا آٹھ لاکھ ایریر بھی لے لیا اور میرے یہ تیرہ سو اکی مالی کی طرقے تجھے یہ حاضریہ تو نے اپنا کواٹر بی سے ڈیپ ٹرانے کے لیے تین سال ویل اٹھائے رکھی دو کواٹروں کا نمبر میں نے تجھے دیا ہے فہم باشا کے بیٹے کا اور اکل خان صاحب کے فورمین صاحب کا کواٹر کا نمبر میں نے تجھے دیا کہ یہ ڈی ٹیپ ڈال لے تُو میرے بات کرے گا تُو نے جو اپنے لیڈر کی والے میں باتیں کیے نا اگر تُو جہاں زیادہ بسے چیز نے تنگ کیا نا تو پھر میں آکے شروع ہو جاؤں گا بلکل ایسا بہت محروم کو کروں گا کہ تُو زندگی میں یاد رکھے گا تُو جہاں بہت شوق ہے نا تُو اپنے آپ کو سمال تیری سیٹ گئی یا چودری فریض لے گیا یا ہم عمر خان لے گیا تُو بھی کرنا کر تُو کیا تُو کو کسی کے کہنے پہ اپنے پانٹر کے کہنے پہ مرے خلاف دریئر کرتا ہے ایسے نہیں ہوگا ایک دوسرا بولا ہے انگلینڈی بابو اس کو دیکھ لو اچھا تکلیف کیوں ہوتی ہے جب یہ انوارمنٹ میں پہنک رکھتے ہیں تو آگے سے واس چودری زیاد کی آتی ہے پھر تکلیف تو ہوتی ہے میں تو کسی کو کالی نہیں دے رہا میں نے آج پہلی دفعہ مجھے سٹیج بھی لائے بولنے کے لیے عزت کمال پشا فیک آئیڈیاں بنا کے کالیوں دینے سے کام نہیں چلے گا تُو نے اپنے والد کا مشن کی قسم کھائی ہے کہ میں وہ مکمل کروں گا تُو مجھے یہ بتا کہ اربن تھری سے جو دو چیزیں تُو لے گے گیا ہے اپنے والد کی قبر میں آج سے ایک مہینہ پہلے میرے اس میں دو مالی بھائی ہیں میں ان کی عزت کی قسم ہے میں نہیں بولتا ہوں خدا قسم چوئی صاحب اس نے یہاں سے چیزیں چوری کی ہیں اور اپنے والد کے قبر پر اس میں استعمال کی ہیں اللہ اللہ محمد میرے بلدے بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں ان کی عزت کی خاطر چکوں لوگ کہتے ہیں اس کے خلاف بولتے نہیں اور میں نے کہا اس خلاف بول کیا کروں اب فیک آئیٹیوز کے کام نہیں چلے گا تو جناب چوئی صاحب میں مختصر کرتے ہیں تم بہت لمحی جوڑی تقریر تھی جتنا مجھے چھیڑھو گے نا اتنی میری سپیڈ بڑھتی جائے گی میں پہلے بتا رہا ہوں کال سے میرے تین سیکٹر ہوگے اب دوبارہ آپ نے کوئی ڈراما کیا ہے تو کال سے پانچ سیکٹر ہو جائے گی انوارمنٹ میں شکر اللہ یہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کوئی عددار ہے نہیں ہے مجھے اپنے ان مالی بھئیوں پر دماغ دے ساتھ میں کبھی بھی نہیں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کوئی عددار آرہا ہے نہیں آرہا ہے جو آج میرے ساتھ چھوڑی صاحب شامل ہوئے میں نام دیتا ہوں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا پورے پورے سیکٹر شامل ہوئے گلڑا گلی کہا جی پورا سیکٹر سبلی ڈیم کا پورا سیکٹر شامل ہوئے یہ میری لسٹ میں آپ کو دے دوں آج آپ میں پڑھوں گا تو فیلال میں آسر صاحب رات کو آپ کے ساتھ چوبیس فرس گار شامل ہوئے ہیں خان صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اگلے ہفتے میں اس سے زیادہ بڑھ کے کام کرنے جا رہا ہوں اگلے ہفتے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہی جو دری محمد یسین ہے جو آنے والے تین سال ہیں ان میں یہ کام کرا سکتا ہے تین سال اہم ہے جوئی صاحب سی ڈی اے کے لئے بھی اور یونئر ازم کے لئے بھی جوئی صاحب اس طرح لوگوں نے بہت بڑا منڈیٹ بھی دینا ہے اور بہت بڑی امید ملینہ لنگے ہے بہت پکہ کرو موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو غریبوں کا دیا پھوک کے تھم جاتی ہے جو غریبوں کا دیا پھوک کے تھم جاتی ہے ایسی کمزرف ہواوں سے علج بیٹھا ہوں عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں میں منیر حسین 786 ملازمین کی مقرر کرتا حقیقی نمیدہ کمیٹی جو کہ 786 ملازمین کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوں آج آپ پہ سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں یہاں میں کسی کی دلہ ذاری کرنے نہیں آیا حقائق بتاؤں گا اور دنگے کی چوٹ پر بتاؤں گا کہ جس دور میں لٹ جائے گریبوں کی کمائی کہ جس دور میں لٹ جائے گریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اور یہ بھول لیبر یونین ناکام یونین سے ہوئی ہے انہوں نے ہم 786 ملازمین کا سعودہ کیا اپنے پچیس فیصد کوٹے کی خاطر انہوں نے ہم پر شبہ خون مارا ہے جو ہمیں نامنظور ہے 786 ملازمین کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے آپ کے لئے تین سال کا اقتدار آپ کو دیا اور کیسز لا کے دیئے آپ نے ہماری ریگولیزیشن میں جو صادق میر جعفر کا کردار ادا کی ہم کبھی نہیں بھول سکتے لیبر یونین ناکام یونین آپ کہتے ہیں آپ نے ہماری کمر پہ چھوڑا گھومپا ہم نے کہاں چھوڑا گھومپا آپ نے ہماری کمر میں چھوڑا گھومپا ہے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم 786 ملازمین ایک صاف میں ہیں ٹنکے کی چوٹ پر آپ کام صابعہ کریں گے یہ 786 ملازمین جن کا آپ نے سعودہ کیا اپنے 25% کوٹے کی خاطر وہ ہمیں نامنظور ہے آپ نے 786 ملازمین کا سعودہ کیا کس کی خاطر پیسوں کی خاطر ہم لوگ پیسے دینے والے نہیں ہیں ہماری جے پہ خالی ہیں ہم اپنے گھروں کا چولہ با مشکل چلاتے ہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے ہم اسلام آباد ہائی پورٹ این ای آسی کے مشکور ہیں جسٹس موسیٰ نکتر کینی صاحب فیض احمد جندران صاحب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ان 786 ملازمین کو تحفظ دیا اور سیڈے انتظامیاں کو باور کرا دیا کہ ان 786 ملازمین کے جہاں کوئی بندہ برتی نہیں ہو سکتا یہ 786 ملازمین ان کی ریگولیزیشن ان کا حق ہے آر لیبر یونین کس مو سے کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نائنصافی کی آپ نے نائنصافی کی ہے ہماری کمر میں چھوڑا گھومپا ہے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے چودری صاحب کچھ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں حقائق ہیں دو ادوار آپ کے بھی گزرے ہیں کچھ زخم آپ نے بھی ہمیں دیئے ہیں وہ ہمیں یاد ہیں چودری صاحب آج ان زخموں کو بھرنے کا موقع آ رہا ہے 786 ملازمین کی ریگولیزیشن بلکل پیک پر ہے ہماری آپ سے اتجاہ ہے کہ جو گلتیاں کتائیاں ہوئی ہیں آپ ان کا ازالہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم وضع کرتے ہیں کہ 786 ملازمین آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا انشاءاللہ چودری صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں وہ وینر خلاڑی موجود ہیں جو ڈو اینڈ ڈائی کر سکتے ہیں فائر پر گیٹ سے محمد عارف پارلیمنٹ لاجس سے عارف خان جنہوں نے ہمارا بھرپوس سار دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھائی بندی میں ہمارا ساتھ دیا ہے سیاسی بیت پر ہمارا ساتھ نہیں دیا چور صاحب ایک شیر آپ کی نظر کروں گا کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹلوں کے بال چلے لیبر یونین کو یہ ہم نے کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ انا کی موج مستی میں ابھی بھی بادشاہ ہیں ہم جو دل کو توڑ دیتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں واسلام ناہل سی پی اے کو چھوڑ کر مزورین نے اعلان کیا ہے کہ میں بھرپورت اور خوشم دیتے تعلیہ بجا کر استقبال کر دیں ان کا نواز رمضان نویز صاحب اور یہ جو میرے آپ ذر سامنے آجی جی رمضان نویز صاحب بھرپور بھرپور تعلیہ بجائیں بھائی اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام بھائیو السلام علیکم میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی عرف کا اپنے بھائی طارق آفریدی کا اور جو ہمارے فائر برگیڈ کی جتنے بھی سیڈی اے مزدور یونین کے عددار ہیں ان کی محبت کا کہ انہوں نے مجھے اس محبت میں آج یہ بولنے کا موقع دیا ہے میں بیسکلی طور پر اس فائر برگیڈ کا فائر مین ہوں لیکن اس سے بڑھ کر میں ہارٹ پیشنڈ ہوں میرے دل کے دو آپریشن ہو چکے ہیں لیکن میں پچھلے عرصہ دراز سے اس ناکام لاچار بے باس اور تھکے ہوئی یونین کے ساتھ چل رہا تھا کہ شاید شاید یہ ہمارے سیڈی اے کے لئے کچھ کرے لیکن انہوں نے کیا کرنا انہوں نے وہ نہیں کر سکتے جو اپنے لیگل رائٹس کو لیگل کیس کو اپنے منیجمنٹ کے سامنے لی جاتے ہوئے جن کی ٹانگیں کامتی ہوں وہ سی بی اے کیا کرے گی مجھے ہمارے سی بی اے کے یہاں کے جو خانمان اللہ کے جو سابقہ تھے وہ بلیک میں اُلٹا ہمارے بندے ہمیں کہا رہے ہیں کہ نا نا آگے نہیں جانا وہ اُلٹا ٹانگ دیں گے اور بھائی تم لوگوں کے ساتھ ہم نے ٹائم دیا ہے ووٹ دیا سپورٹ کی ہے کیا ہمارے ہمیں کیا بینیفٹ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہی بلیک میں لکھیا جا رہا ہے میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تھکیوی بے بے بیباس لاچار یونین کو ہمیشہ کے لئے خیر بات کرتا ہوئے چوہدری محمد جاسین صاحب کی قیادت میں شمولیت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمیشہ چلوں گا میں اپنی مقصر تکلیق کا اختتام اس شیئر سے کروں گا حمد ہے تو پیدا کر عرشِ برین اپنا مانگی ہوئی جنت سے دولہ کا عذا بچا ہے وہ رستے ترک کرتا ہوں وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں وہ رستے ترک کرتا ہوں وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں جہاں عزت نہ ملے وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں اور کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بامر میں ڈوب جاتا ہوں میں ساحل چھوڑ دیتا ہوں اور چودی ساتھ تعلق یوں نہیں رکھتا کبھی رکھا کبھی چھوڑا تعلق یوں نہیں رکھتا کبھی رکھا کبھی چھوڑا جسے میں چھوڑتا ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتا ہوں میرے مسدور ساتھیو کچھ لوگوں اور کچھ چیزوں کا آپس میں کمپیرزن ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود میں کمال رکھتے ہیں چوتھی محمد یحسین صاحب کسی انتظامیہ کی انجیننگ فیکٹری سے لیڈر نہیں بنے نہ یہ حادثاتی لیڈر ہیں بلکہ یہ کرشماتی لیڈر ہیں چوتھی محمد یحسین محمد یحسین محمد یحسین محمد یحسین محمد یحسین محمد یحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میرے قید چوتھی محمد یحسین میرے بائی اورنزی خان صاحب تمام سی ڈی اے مندور جنہی نمکہ دے دران صوفی محمود صاحب مرزا سعید صاحب میرے دوستوں بائیوں اسلام علیکم میں اپنے سبانے جی دو چار دلانگا صاحب میں اپنا پیم چوڑی صاحب کی دیسوں پیم بڑا گدری گیا میں جناب اپنے زیاد بائی صاحب اپنا میں شکریہ دا کرنا مرکمار صاحب اپنا میں شکریہ دا کرنا باقی جتنے ہاں دوستہ نے میں اتنا علام کی تا انہاں شکریہ دا کرنے زیاد صاحب چلو اپنا کارسیں انہاں خصوصی شکریہ دا کرنے کمار صاحب دوستو میں بہت فیم بزرگیا میں اپنا فیم چوڑی صاحب کی دیسوں صرف ایک کال کرسا کہ انہاں انشاءاللہ انشاءاللہ انہاں ساپریشن کرسا اے جڑے دوستہ پر ڈور کم ملائے نا جڑیاں ستارا ستارا لاکھنیاں گڑیاں کنھی آنے نا انشاءاللہ انہاں مزدورہ نی مدد نالا سا تو زیادہ آساب کرسا اے تو زیادہ پیٹ چیز نا جتنے پیسے کمائے نے اور جس چیز کو کدے نے انہاں دی چھوڑنے ناں باقی ہے ایک اور لوڈا جا ہے وہ پیو نے جنازے پر تو آیا نہیں ہے تو آج تو پیو نا پیو نا فرمان ہے جڑا پیو نا فرمان ہے اللہ نا فرمان لڑا تو کہا سیدھیے فرنڈم لڑسے باقی میں پھر ایک دفعہ جتنے ہمیں اتنا علام کیتا انہاں سارے انہاں شکریہ دعا کرنا سارے انہاں پر آنا میں شکریہ دعا کرنا کہ تُساں کو چائم کڑے میں آبنا ٹائم چودری محمد جاسنگ صاحب کی دینا بہت بہت شکری چیخنے والے تو بہت تھے لیکن چشم نم کوئی نہ تھا یہ وہ دیلی ویڈیز ہیں جن کو نائل سی بی اے نے تین سال تک بے وقوب بنائے رکھا ایک دن صدر کہتا ہے کہ آج مجھے کڑائی گوش کھلاو میں تمہارے آگر کراؤں گا دوسرے دن چیرمن کہتا ہے آج مجھے کڑائی گوش کھلاو میں تمہیں رکر کراؤں گا تیسرے دن چلنے سکتی کہتا ہے مجھے تمہار کھلاو میں تمہیں رکھولر کراؤں گا اوے میں پوچھتا ہوں نائل سی بی اے میں پوچھتا ہوں نائل سی بی اے وہ تندور پہ روڈی لگانے والا وہ تندوروں پہ روڈیاں لگانے والا لگودر اس کو بی ٹی اے سے دی ٹی مقام مل سکتا تھا تو یہ رگولر کیوں نہیں ہو سکتے تھی تو انشاءاللہ میں اپنے قائسید چودی محمد یاسین اور سی ڈی اے مجھے ان کی پودری قیادت کی طرف سے اپنے ورطوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے آج ہمارے گھر میں قدم اٹھا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتے یہ ہماری روایت ہے اور اب میں اس شیر کے ساتھ جس مقرر کو دعوت دے رہا ہوں لیکن اسی شیر کا خلاصہ چودری زائد کی باتوں کا یہ شیر چودری زائد کی باتوں کے کبھی خلاصے کی اکاس ہے کہ جو چودری زائد کہنا چاہتا تھا جو وہ کچھ کہہ سکا اس کا خلاصہ ناہر لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ میں اس شخص کو کہ میں اس شخص کو زندہ شمار کیسے کروں کہ میں اس شخص کو زندہ شمار کیسے کروں جو دوستہ بھی نہیں ہے اور بولتا بھی نہیں کے ساتھ ہیں ایک شیر یاد آ گیا مجھے اسی پر کرسی پر ایک شیر یاد آ گیا اگر کان لگتا ہے تو موجوں کی روانی پہ نہ جا ہم نے دریاؤں کو بھی چڑ چڑ کے اترتے دیکھا ہے موجوں سے کھیلنے والے کچھ یوں بھی اشارہ کرتے ہیں توفان اوبارہ کرتے ہیں توفان اڈبویا کرتے ہیں اسی کے ساتھ تمام بھائیوں کو میرا اسلام پیش کرتے ہیں چوئی صاحب یہ عاصف چیتا اب آپ کا چیتا ہے شاکر زمان کینی کا چیتا ہے اور انزیب فان کا چیتا ہے جب تک اب اب جب تک ساسوں میں ساس رہے گی چودری محمد یسین صاحب کے ساتھ رہیں گے ساسیں ٹوٹ سکتی ہیں چودری زید اور چودری یسین صاحب کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا السلام علیکم اور کئی دنوں نے بھی باتیں کر رہی ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں